توہینِ مذہب ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ باضح رہے کہ سوال یہ نہیں کہ توہینِ مذہب جرم ہونا چاہیے یا نہیں سوال یہ ہے کہ توہینِ مذہب ہونی چاہیے یا نہیں سب کے لیے تو کوئی ایک شخص نہیں بول سکتا مگر شاید ہی کوئی بنیادی سطح کی اکل رکھنے والا شخص بھی مذہب یا مذہبی شخصیات کی توہین کو درست یا کوئی آسان اقدام سمجھتا تو پھر ہماری اتنی شدید خواہش کیوں ہوتی ہے کہ گستاخی ہو یا نہ ہو گستاخی کا کوئی انصر ڈھونڈ نکالیں آسیہ بی بی کا معاملہ ہی لے رہے ہیں موقع پر کیا ہوا کیا نہیں کس کے کیا مفادات تھے کس کی کیا ضرورت ہے اس سے قطع نظر ایک عام آدمی جس کا کوئی مفاد اس واقعے یا اس میں ملوث افراد سے نہیں جڑا اس کو تو غیر جذباتی انداز میں سوچتے ہوئے صرف یہ دیکھنا چاہیے کیا عدالت کے مطابق گستاخی نہیں ہوئی الزام لگانے والوں کے بیانات میں تضاد ہے تو پھر اچھا ہی ہے کہ گستاخی نہیں ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گستاخی نہیں ہوئی ہماری دانشت میں کیا یہ بہتر نہیں مگر آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ نہ عدالتوں پر اعتبار کرنے کے لئے تیار ہیں نہ ان حقائق پر جو پولیس رپورٹ میں موجود ہیں یا عدالت کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ بزد ہیں کہ گستاخی ہوئی ہے اور سزا لازمی دی جانی چاہیے گویا گستاخی کی سزا ملنا ان کے نزدیک زیادہ ضروری ہے بجائے گستاخی کے واقعے ہی نہ ہونے کے اب آج اے آر وائے کے انگر کاشف اباسی کے خلاف مہم شروع ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے کیونکہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی شان میں گستاخی کی ہے اباسی برادری مری راول پنڈی ہزارہ اور ان سے ملحقہ علاقوں میں بڑی تعداد میں آباد ہے کاشف اباسی بھی اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ اہل سنت مکتب فکر سے ہیں کیا یہ بات عجیب سی نہیں لگتی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں حقائق پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بوگس اور دلیل سے آری الزام ہو سکتا ہی نہیں جس پروگرام کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور جنگ گروپ سے منسلک صحافی عمر چیمہ ان کے مہمان تھے اس دوران انہوں نے ان دونوں سے مذاکرات کرتے ہوئے ایک جملہ بول دیا یہ جملہ صرف اس پروگرام کے سیاکو سباک میں دیکھا جائے تو انتہائی بے ضرر سا جملہ ہے جس پر پروگرام میں موجود دونوں مہمان مسکرائے اور بات آگے بڑھ دی لیکن سوشل میڈیا پر ایک توفان برپا ہے کہ کاشف اباسی کو گرفتار کیا جائے کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کی شان میں کوشتاہی کی ہے ٹویٹر پر یہ ٹرنڈ سارا دن موجود رہا اور اس پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹ کی گئی آخر یہ کیا دیوانگی ہے بلا وجہ کسی کے بھی کسی بھی جملے پر توہین کا الزام لگا کر پھر یہ لوگ ان کے خون کے پیسے ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو ناموس سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں ان کے دکان ہی ان فتفوں پر چلتی ہے ہر وقت تشدد پر مرنے اور مارنے پر تلے ان لوگوں کا اصل مقصد ناموس کی حفاظت نہیں تشدد اور صرف تشدد ہے تاہم یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اے آر وائی چینل اب سے کچھ عرصے پہلے تک یہ سب کام خود بھی کرتا رہا ہے دوہزار چودہ میں شائستہ لونی کے ایک پروگرام میں منقبت پڑھنے جانے پر جیو نیوز کے اوپر کفر کے فتوے اسی چینل کی جانب سے لگائے گئے خادم رزوی کے دھرنوں کی کبرج کی جاتی رہی یہاں تک کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کے مطابق دوہزار سترہ میں خادم رزوی کے دھرنے کو کھانا بھی ایک نیجی ٹی وی چینل نائنٹی ٹو نیوز کی جانب سے پہنچایا جاتا رہا کاشف اباسی سے مکمل ہمدردی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ مطالبہ بھی کرنا ہوگا کہ ٹی وی چینل شخصی کاروباری اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے گستاخی اور کفر کے پتووں کے دکانے بند کریں ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک معروف ہینکر پر اس قسم کا الزام لگنے کے بعد چینلز اپنی پالیسی میں تبدیلی لائیں گے مگر ماضی کو مدنظر رکھا جائے تو بہت زیادہ پر امید ہونے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی